خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے برن سہر کے جہاں پر ساموہیک ویوہ 29 گراؤنڈ میں آئیو جیت کیا گیا جس میں 50 مسلم اور 200 سے ہندو جوڑوں کا موکھی منتری ساموہیک ویوہ کاری کرم میں بیوہ سمپن ہوا اور اس قبر پر زیادہ زانکاری کے لیے ریزوان انساری اسٹیٹ ہیڈ ہمارے سواداتا لائف زڑ چکے ہیں دیکھیں جہاں تک سوال اتر پردیش کے موکھی منتری یوگی اتینات دوارہ ساموہیک ویوہ جو کیا جا رہا ہے اس پر پردیش کے جنتہ کیا کچھ کہتے نظر آئی ہے دیکھیں جہاں تک سوال اتر پردیش کے موکھی منتری یوگی اتینات جی کا ہے وہ یہ کاری کرم کرا رہے ہیں ساموہیک ویوہ یو جنا کے جو کاری کرم ہے اس کاری کرم سے پردیش کی جنتہ میں ایک الگ سا خوشالیسی ہے ایک پردیش کی جنتہ میں ایک الگ سا اتصا ہے کہ پردیش کے مکہ منتری اتنے بھاری تعداد میں کبھی ہاترس میں کبھی مطرہ میں کبھی مزفر نگر میں الگ الگ زلوں میں پردیش کے مکہ منتری دوارہ یہ ساموہی کے ویوہ کاریکرم جو چلے ہیں اور دونوں ہی سمدائے کے ساتھ لے کر چلے ہیں اس کو لے کر جنتہ بڑی خوشی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے جنتہ کو دیکھیں بہت بہت اچھا سوال ہے رانا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا صاحب صاحب کہ اس پردیش کے مکہ منتری یہ چاہتے ہیں پردیش کی جنتہ کو اور دیش کی جنتہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی نگہ میں مسلم سماج کو بھی پورا سمان دیا جا رہا ہے اور مسلم سماج کے جوڑوں کو بھی ابھی دیکھیں اتھا پردیش کے مکہ منتری دوارہ جو بولن شہر پردیشنی ہے جو ایک سو چھبیس سال پرانی بولن شہر نماش گراؤنڈ ہے وہاں پر ایک کاریکرم کیا گیا ہے جہاں دو سو چھے ہندو سماج کے جوڑوں کا جہاں ایک منڈب بنایا گیا وہیں مسلم سماج کے پچاس جوڑوں کا بھی نکاح کیا گیا ہے اس کو لے کر یہ لگتا ہے جنتہ کو بتانے کا پریاث کر رہے ہیں وہ مکہ منتری بتانا چاہتے ہیں پورے دیش کی جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھید بھاو کو ختم کر کر پورے دیش میں امن چاہتے ہیں اور بھائی چارہ چاہتے ہیں رجوان موکھی منتری دوارہ چلائے گا یہ کاریکرم کے بارے میں آپ کی کیا کچھ رائے ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں یہ جہاں تک سوال میری رائے کا ہے رانا جی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھی پہل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی پہل ہے بہت اچھا کاریکرم ہے مکہ منطری چاہتے ہیں کہ امن چین بنا رہے اور بھائی چارہ بنا رہے تو بہت اچھا کاریکرم ہے اور میں عشور سے ہی پراتھنا کروں گا اور مکہ منطری سے بھی کہنا چاہوں گا اور دیش کی جنتہ تک ہی سندیشن جانا چاہیے کہ اچھا ہے کہ اس طرح کے کاریکرم میں دونوں سمدھائے کے لوگ جب ایک جگہ بیٹھیں گے اور ایک ہی مندب پر نکاح ہوگا اور ایک ہی مندب پر ویوہ کا آیوجن کیا جائے گا تو اس سے دیش میں پیار بڑھے گا پردیش میں پیار بڑھے گا اور بھائی چارہ بنے گا صدباؤنہ بنے گی اور ہمارا دیش آگے بڑھے گا شکریہ رجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے ہبر میں بات کرتے ہیں راجستان کے ناوہ کی جہاں پر ڈاگ گھر میں انٹرنیٹ موڈم کی گڑھ بڑی کی وجہ سے کام نہیں کر رہا سرور ڈاگ گھر کے اور سے اچھ ادھکاریوں کو سوچت بھی کرایا جا چکا ہے مگر نہیں ہو رہا سمدھان اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہیتیش جن ناوہ سے ہمارے ساتھ لائپ جڑ چکے ہیں ہیتیش جن ڈاگ گھر میں کب سے نہیں ہو رہا لیندین اس پر کیا کہیں گے آپ ڈاگ گھر میں پچھلے چار ماہ سے چاروس روپ سے سیوائے تھپ پڑی ہے پچھلی گنتیس جولائی سے سسٹم خراب ہوا تھا ہیتیش کتنی خاتے دھارک ہیں جو اس شاخہ سے جوڑے ہوئے ہیں ناوہ تیسل جو اکرن اس طرح پر ڈاگ گھر ہے اس میں 40000 زبادہ جوڑے ہوئے ہیں اس ڈاگ گھر سے کاریب آسپاس کے پچیس پوشٹہ پیس اور جوڑے ہوئے ہیں ان کے پندرہ سو سے 20000 زبادہ جوڑے ہوئے ہیں اور پروپر ناوہ سے 25000 زبادہ جوڑے ہوئے ہیں ان کو لیندین کے لئے بڑی سمشیاں اس سمسیہ کو لے کر کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس سمسیہ کو لے کر ویبین سنگٹنوں ویسنسطہوں نے آواز اٹھائی ہے ورطمان میں ناوہ سوشل سروس سوچائٹی کے سنکسک ادیعکس لوگوں نے گیاپن بھی دیا ہے اور ادھیکاریوں سے بھی بارتالاپ کی ہے قریب چار ماہ ہو چکے ہیں اور پچھلے تاجب کی بات یہ ہے کہ بیچ میں ایک ماہ چالو ہوا اس سے پچھلے بھی چار ماہ یہ سیوہ تھپ ہو گئی تھی ایک موڈیم کی سمسیہ جو انٹرنیٹ کی سمسیہ ہے اس سمسیہ کو لے کر یہ کارے ٹھپ پڑا ہے اور ادھیکاریوں کو باہر باہر آگت بھی کرا دیا گیا ہے پر یہ سمسیہ جس کی تص بنی ہوئی ہے شکریہ حتیح جی تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے خبروں میں بات کرتے ہیں راجستان کے پالی جلی کے جہاں پر ماروڑا جکسن تھانا چھہتر کے دیولی میں اکیات چورو نے پھر بنایا مندر کو نشانہ اور اس کور پر زیادہ جانکاری کہ نپالی سے ہمارے سوادہ دا موکیش لائف در چکے ہیں موکیش بھگوان کا گھر بھی نہیں چھوڑا چورو نے کیا ان چورو کا پولیس نے پتہ لگایا ہے ابھی تک پولیس پتہ نہیں لگا پائی ہے بیتے ڈیڑھ ماہ میں قریبن یہ پانچ بھی چوری ہے لگاتار چور مندیر کو اور پوجاری کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں پوجاری کو بندک بنا کر کے مندر میں جتنے بھی چورو کو جتنی آمانت ہاتھ لگتی ہے وہاں سے ہاتھ ساپ کر کے نکل جاتے ہیں موکیش آئے دن ایک سے ایک بڑھ کر سنگین واردات کو انجام دے رہی ہے یہ چور کیا پولیس مرک درسک بن کر تماشا دیکھ رہی ہے پولیس لگاتار آ کر کے اپنی فارمولٹی کر کے چلی جاتی ہے لیکن پولیس اب تک ڈیڑھ ماہ میں وہی چوری کا آج تک پتہ نہیں لگا پائی ہے پولیس آ کر کے اپنی صرف فارمولٹی پوری کر کے چلی جاتی ہے لیکن آج تک چورو کا نہ تو کھلا سا ہوا ہے نہ واردات کا کھلا سا ہوا ہے اور لگاتار ماروار سہتر میں ایسی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے یہ پانچ بھی گھٹنا ہے موکیش اگر آپ نے مندر کے پوجاری سے بات کی ہو تو مندر کے پوجاری کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں اس پوری گھٹنا کو لے کر جی ہم نے پوجاری سے بات کی تو پوجاری درہ سا ہوا ہے اور اس نے اب بھی تک جتنا بھی مال چوری ہوا ہے بتانے میں اس کچھا رہا ہے اس نے در کے مارے بتانے سے انکار کر دیا ہے موکیش تمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے